نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بزنس میں ہوں اس پاکیشا وجہ مالیہ کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری ہو سکتا ہے مالیہ کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ کے لیے ای ڈی کوٹ چلا گیا ہے آج دہ پہل دھائی بجے پی ای میلے کوٹ میں ماملے کیس سنوائی ہوگی اس سے پہلے کل ویدیش منٹرالے نے ای ڈی کی مانگ پر وجہ مالیہ کا پاسپورٹ سسپین کر دیا ہے ای ڈی نے ویدیش منٹرالے سے مالیہ کا پاسپورٹ سسپین کرنے کی مانگ کی تھی تین بار سمن جاری کرنے کے باوجود مالیہ ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے ای ڈی بانکوں سے کرز کی رکم کو دیش کے باہر ٹرانسفر کرنے کی جانچ کر رہا ہے مالیہ نے پیشی کے لیے مائن تک کا وقت مانگا تھا تو وجہ مالیہ کے خلاف گہ زمانتی وارنٹ جاری ہو سکتا ہے جی ہاں مالیہ کے خلاف یہ وارنٹ کے لیے ای ڈی کوٹ چلا گیا ہے آج تپہر ڈھائی بجے پی ای ملے کوٹ میں ماملے کی سنوائی ہوگی اس سے پہلے کل ویدیش منٹرالے نے ای ڈی کی مانگ پر وجہ مالیہ کا پاسپورٹ سسپین کر دیا تھا ای ڈی نے ویدیش منٹرالے سے مالیہ کا پاسپورٹ سسپین کرنے کی مانگ کی تھی تین بار سمجھ جاری کرنے کے باوجود مالیہ ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے چونکہ ای ڈی بینکوں سے کرس کی رکم کو دیش کے باہر ٹرانسفر کرنے کی جانچ کر رہا ہے مالیہ نے پیشی کے لیے مائن تک کا وقت مانگا تھا بانکوں کے کنسورشیوم کے وکیل ایس ایس ناغنند کا کہنا ہے کہ ایڈ کی مانگ پر مالیہ کا پاسپورٹ سسپین ہوا ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کی کیا ہوتا ہے تو ہمارے سنوارتا تارون تارون آج کیا کیا ہونے کی سمبھاونا ہے اس کیس پر بلکل انکرہ سنوار کے انفرسمنٹ ڈیریکٹر نے کل پی ایم ایلے کوس میں جا کے ویجی مالے کے خلاف نون بیلیول وارنٹ ایشو کرنے کی عرضی لگائی تھی اور اسی پہ آج سنوائی ہے قریباً دھائی وجہ اس میٹر کو سنا چاہے گا اور انفرسمنٹ ڈیریکٹر چاہتا ہے کہ ان کے خلاف نون بیلیول وارنٹ ایشو کیا جائے کیونکہ تین بار سنبھن دینے کے بعد بھی وہ ایڈی کے سمک سپیش نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ انیسٹیگیشن میں کوپریٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نون بیلیول وارنٹ ایشو کرنے کی آر جی اس انفرسمنٹ ایشنیٹ میں داخل کیا ہے لیکن جس سے آپ سے کل پوری گھٹنا دیکھری کہ پاسپورٹوں کا سسپینٹ کر دیا گیا ہے لہذا آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا آج نون بیلیول وارنٹ پورٹ ایشو کرتا ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تارون یہ تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کا تو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل امن لیکی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیا امن لیکی جی کیا وجہ مالک کا ڈپلوماتک پاسپورٹ زبط کرنے کے بعد انہیں بھارت لانا آسان ہوگا نہیں اتنا آسان ابھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو سسپینٹ ہوا ہے سسپینٹ چار ہفتے کے لیے ہوتا ہے ان کو رسپونڈ کرنا ہوگا کہ سسپینٹ ہو یا نہ ہو اگر یہاں نہیں ہوتے تو ان کو بہار جانا مشکل ہوتا پر اب تو بہار ہیں اس کر کے ان کا بہار جانے میں تو کوئی روک ہے نہیں وہ ہے ہی اور جب وہاں ہیں تو ویزا جتنی دیر ان کا وائلیڈ ہے جب تک سسپینٹ ہایٹ نہیں ہوتا بائیٹ سیلف ان کی ڈپورٹیشن will not be automatic in any case جو ڈپورٹیشن کا پروسیجر ہوتا ہے بڑا الیابریٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ریکویس کیا ریپورٹ کر دو اور جہاں ریکویس کرتے ہیں جو ڈپورٹ کر دیتے ہیں اسٹیبلش پروسیجر ہوتا ہے نوٹس جاتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے پھر ڈسکیشن ہوتا ہے اس گورنمنٹ کا کسے ڈپورٹ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے وہ وان ایسپیکٹ ہوا اور پھر جو انڈیویجول ہے aside from opposing the deportation وہ کئی بار اسائلمس ہی کرتے ہیں یا ہیومن رائٹ وائلیشن کی پلیٹنگز کرتے ہیں کہ یا اس ریزن کر کے یہ جو ریکویسٹ ہے یہ ریکویسٹ جائز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس ریکویسٹ کے اوپر کوئی ایکشن لینا نہیں چاہیے تو وہ ساری وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سو میرے لیے بہت کار سسپینشن ہوا ہے یہ بولنا کہ اب وہ ڈپورٹ ہو جائیں گے گلت ہے جی جی کیا پاسپورٹ زبط ہونے کے بعد وجہ مالے کو یوکی کی سرکار ڈپورٹ کر سکتی ہے ڈپورٹیشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ڈپورٹیشن کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں نوٹس دیا جاتا ہے جواب مانگا جاتا ہے اس کے بعد ڈسکریشن ہوتا ہے سیکٹریسٹ وہاں کے سرکار کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ڈپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایز اف ناؤ تو صرف سسپینشن ہے ریوکیشن نہیں ہے سسپینشن بائیٹ سل فائنل نہیں ہوتی اور جب جتی دیر سسپینشن کا ایشو اٹ لاج ہوتا ہے اس دوران کوئی سرکار میرے ساپ سے ویجے مالے کو ڈپورٹ نہیں کرے گی ان کا تو بڑا سمپل جواب ہوگا بہتا ہے سسپینشن ہے اور یہ سوچنا کہ سسپینشن کا مطلب ریوکیشن ہے یہ دیس ازا کانٹرکشن ان ٹرمز جب تک سسپینشن کے ایشو ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے ریپورٹیشن کا سوال آتا ہی نہیں جی ایسے میں ایک اور بات جو دیکھتے والی وہ یہ ہے کی مالے ایک نرائی بھی ہے ایسے میں کیا نرائی کا سٹیٹس انہیں ڈپورٹیشن سے بچا سکتا ہے نرائی کا سٹیٹس ان کے بچام میں نہیں آئے گا انسو فار از ڈپورٹیشن اور ریکوائیمنٹ اس کنسرن بکوز اس وارے پاسپورٹ ہے وہ داکمنٹ ایڈنٹیٹی ہوتا ہے فسیلیٹی ٹرابل کرتا ہے نیشنالیٹی کا پروف ہوتا ہے اسی ویلیڈ پاسپورٹ کے بیسیز کے پر ویزا ملتا ہے ٹرابل ڈاکیمنٹ بھی اسی بیسیز پر چلتے ہیں تو نرائی کا ان کو ایسا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا پر اس ریوکیشن اس سسپینشن سے ڈپورٹیشن آسان ہونا یہ ایک چیلڈش تھوٹ ہے میرے ساب سے بلکل اس کو زیوم کرنا اسے ہی نہیں ہے کوئی ریڈ کورنا نوٹس نہیں ہے کوئی ریسٹ وارن نہیں ہے اس میرے لیس سسپینشن اور سسپینشن جو ابھی تک فائنل ہوئی نہیں ہے جی گور کرنے والی بات یہ بھی ہے یہ ایسا ہی کیس لالت موڈی کا بھی تھا لیکن سرکار انہیں بھارت نہیں لا پائے تو مالیا کے کیس میں یہ کیسے سمبھب ہو سکتا ہے بلکل سمبھب ہو سکتا ہے بھئی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ڈپورٹیشن بولنا آسان ہے ڈپورٹیشن کرنا کٹھن ہے ڈپورٹیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو بھی سرکار ہوتی جس کا ریکویسٹ دیا جاتا ہے ایک میتھرڈ ہوتا ہے ایک فارم ہوتا ہے ایک فارمالیٹی ہوتی ہے وہ پوری انڈگو ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفنسز لیے جاتے ہیں اور آلٹرنیٹیوز پریز بھی لی جاتے ہیں جس کے اندر جسے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہ بولے کہ اس ایک دو تیم کارن کر کے میں ڈپورٹ نہیں ہو سکتا ہے یا تو مجھے اسائیلم دو یا میری ہیومن رائٹ کی ویلیشن ہو رہی ہے ایک ایسا بھی کچھ پر بول سکتا ہے تو اس پوری پوری پروسیزر کو ڈیلے کر سکتا ہے جی ایمال لیکی جی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک لانے کا تو وہیں کانگریس نیتا ملکہ آرجن کھڑ گئے اور جی جیو نیتا کیسی تیاغی نے مالیہ پر جلد سے جلد سکت کاریوائے کی مانگ کی ہے لیکن اینپی اے کا سوال ایک گمھر سمجھا ہوگی اور جب ویجے مالیہ سریکھے دوگپتی اور سانسد اس کے ابھیوت بننے لگے تو چنتہیں اور بڑھ جاتی ہمارا سانسد میں بھی اس سوال کو اٹھائیں گے اور بھارت سرکار سے بھی آشا کریں گے کہ ان کو بھارت لاکر کے وہ جو کبیٹ بینٹ پورا کریں جو انہوں نے کھی یہ تو کاروائی کانونن جو بھی ان کے اوپر کرنا وہ کرنا چاہیے لیکن جو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ہے وہ تو ہو گیا لیکن وہ ایک ایم پی تھے اور ایم پی ابھی بھی ہے جون تک ان کا شاہد پیریڈ ہوگا تو یہ نیچرلی وہ کینسل ہونے سے وہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یا اس کو آرڈینری سیڈیزن کے دہت دوسرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے ساتھ ہی اسی کیس میں بجیپی نیتا کریت سومیا اور ان سی پی نیتا ماجید میمن کی پرتکریا کیا ہے یہ بھی آپ کو سنا دے ہیں دیشوں میں جو بنگلے بنائے ہیں وہ جبت کیے جائے پھر اُت کا گھوڑا ہو یا گاڑی ہو جو بھی ہو وہ سب جبت کر کے بیچے جائے اور جنتا کے پیسے واپس چکائے جائے انڈی اے سرکار نے ابھی ایک آدھش جاری کروایا ہے ای ڈی کے ذریعے کے جس میں بجیپی نیتا کے پاسپورٹ کو سسپینڈ کیا گیا اس سے ایکسپینیشن مانگا گیا اور سات دن میں اسے ریوک کرنے کی بات کی جا رہی ہے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ بہت دیل سے قدم اٹھایا گیا ہے جب وہ بھارت میں تھے اسی وقت ان کا پاسپورٹ ڈیپوزٹ کر لیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے خلاف بڑے گمبیر سوروک کے آروک تھے اگر کوئی ایک سادھرن وقتی پر کوئی گناہ کا کیس بن جاتا ہے اس طرح کا چھوٹا سا بھی تو جب ای ڈی یا سی وی آئی اسے طلب کرتی تو سب سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ جمع کر دوں یہاں کیوں نہیں کیا گیا یہ ایک بڑا پرشن ہے اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو دیر سے کاروائی کی جا رہی ہے کچھ لوگ اس کی سرانہ کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس کاروائی کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو آگے بڑھتے اور رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کی بیٹی پریانکا گاندھی نے اٹل بیہاری واجپی سرکار کے دوران سرکاری بنگلی کا قرائق کم کرنے کی اپیل کی تھی پریانکا کو دو ہزار سات سو پیسر دشامل ایک آٹھ سکوئر فیٹ میٹر میں فیلے لوٹینز زون کے بانگلے کا قرائق تیریپن ہزار چار سو اکیس روپے مہینہ دینے کو کہا گیا تھا لیکن ہونو نے محض آٹھ ہزار آٹھ سو سے تھوڑا اوپر اس سے زیادہ روپے مہینہ کی دیا پریانکا نے سرکار سے کہا تھا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ دینے کی ان کی حیثت نہیں فیلہال پریانکا لودھی سٹیٹ کے ٹائپ سک سرکاری بنگلے میں رہ دی ہیں اس کے لیے وہ ہر مہینہ 31,300 روپے چکا دی ہیں ایک آٹھ آئی کے ذریعے یہ کھلاسہ ہوا ہے کانگریس ادھیاک سونیا گاندی کی بیٹی پریانکا گاندی نے اٹل بیہاری واجپی سرکار کے دوران سرکاری بنگلے کا کرایا کم کرنے کی اپیل کی تھی جی ہاں پریانکا کو 2,761.8 سکوئر فیٹ میٹر میں فیلے لوتین زون کے بنگلے کا کرایا 53,421 روپے مہینہ دینے کو کہا گیا تھا لیکن وہیں انہوں نے 8,888 روپے مہینہ ہی دیا پریانکا نے سرکار سے کہا تھا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ دینے کی ان کی حیثت نہیں ہے فیلہال پریانکا لودھی اسٹیٹ کے ٹائپ سکھ سرکاری بنگلے میں رہتی ہیں اس کے لیے وہ ہر مہینے 31,300 روپے چکا دی ہیں ایک RTI کے ذریعے یہ کھلاسہ ہوا ہے نویڈا کے دیوشیش بھٹا چارے نے Urban Development Ministry سے RTI کے ذریعے پریانکا گاندھی کے بارے میں جانکاری مانگی تھی کہ دیکھئے کتنی ایک عجیب سی اسٹھیتی ہے کہ شریمتی پریانکا گاندھی ایک پرائیویٹ سٹیٹیزن ہے ان کا دلی میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بھی ہے وہ جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر ہم ان کو پروٹیکشن نہیں دے پھٹے اس لیے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے گممنٹ کا گھر ہونا بڑا ضروری ہے تو یہ گممنٹ کا گھر ان کو دیا گیا ہے as a private as she is not an MP as a private citizen اور جس کا ڈائریکٹر آف اسٹیٹ نے خود مانا آج کی ریٹ میں مارکٹ رینٹ پچاسی ہزار روپے ہے کیونکہ وہ گممنٹ اکومیڈیشن ہے ان کا شروع میں وہ رینٹ جو تھا انیس ہزار نو سو روپے تھا بعد میں وہ رینٹ بڑھا سرکار نے جب بڑھایا تو فائل نوٹنگ سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے پھر ریپریزنٹ کیا کہ میں اتنا رینٹ نہیں پی کر سکتی اور وہ رینٹ پھر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کر دیا گیا وغیرہ اس طرح کی کہیں چیزیں ہیں آٹھ یہ ایکٹیویس دیوشیر بڑھا چارہ کے مطابق پریانکا وادرا کی طرح ہی پنجاب کے پورو ڈی جی پی کے پی ایس گل آل انڈیا اینٹری ٹیریٹسٹ فرنٹ کے نیتا ایم ایس بٹا اور پتھرکار ایشوینی کمار کے لیے بھی کم قرآیا تیہ کیا گیا تھا یہ کہنا ہے کہ جب آن فائل ریکارڈ یہ پتا ہے کہ شریمتی پریانکا گاندی کا ایک فارماوس ہے تو سرکار اس فارماوس کو کیوں نہیں لے لیتی اور اس فارماوس کو قرآیا پہ کیوں نہیں دے دیتی اور یہ جو اتنا کم قرآیا یہاں پہ لیا جا رہا ہے اس فارماوس کے قرآیا پہ اس کو کمپنسیٹ کرے سادن سمپن لوگ کس طرح سے سرکاری سانسادنوں کا دروپ یوگ کرتے ہیں اور پبلک ایکش شکر کے اوپر اس کو انجوائے کرتے ہیں سنگھ بٹا اور کپی ایس گل ان کو بھی پوٹیکشن دی گئی ہے لیکن انہوں نے ان میں سے کسی نے اپنا ایک فلیٹ گممنٹ کو آفر کر دیا تھا دوارکہ میں کہ آپ مجھے یہ پوٹیکشن دے رہے ہو اور آپ مجھے یہ گممنٹ فلیٹ دے رہے ہو اس میں میں آپ کو اتنا کم وہ پی کر رہا ہوں تو آپ میرا وہ فلیٹ لے لو اور اس فلیٹ کو آپ کرائے پہ دے دو اور اس وشے پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے سوادہ وشال ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں فلال وشال پریانکا گاندھی جیسے پرائیوٹ سٹیزن کو اس طرح کا فائدہ ملتا رہا ہے کتنا بڑا یہ کھلاسہ ہے اور کیا اس کھلاسے کے بعد پورا رینٹ وصولے کی مودی سرکار دیکھئے یہ تو کہنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ شہری وکاس منترالے کی طرف سے بھی کوئی بھی آفیشل سٹیٹمنٹ اس پورے مدے پر نہیں آیا ہے لیکن یہاں پر سوال ضرور کھڑے ہو رہے ہیں کہ پریانکا گاندھی جیسے شکسیت کیا 53,421 روپے ایک مہینے کا کرایا نہیں دے سکتی تھی ان کو 8,888 روپے ایک مہینے کا کرایا کو کیوں دینا پڑا اور اس کے لئے سرکار نے منظوری کیوں اس طرح کی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں RTI ایکٹیویسٹ دیوشیس بھٹی اچاریہ نے جو کھلاسہ کیا ہے اس کے ذریعے وہ یہ بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آخر یہ سرکاری سنسادنوں کا دروپ یوگ نہیں ہے تو کیا ہے اور سرکار نے آخر جب پریانکا گاندھی کو کنسیسن دی 8,888 روپے مہینے کرایا کو منظوری دی تو یہ جاج کیوں نہیں کی کیا وہ 53,421 روپے دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں ان کی حیثیت ہے یا نہیں ہے اس پر جاج کیوں نہیں کی اب رہی بات کہ ان کو وہ ایک private citizen ہے کوئی سانسد نہیں ہے کوئی سرکاری پرتنیدی نہیں ہے لیکن ان کو سپجی سیکیورٹی کے چلتے سپجی کی ریکویسٹ پر لوڈی سٹیٹ کے 35 نمبر بنگلہ ان کو ملا ہوا 1997 میں سے پریانکا گاندھی کو یہ بنگلہ ملا ہوا ہے اور اس کا کرایا جو کی مارکٹ ریٹ سے کافی کم دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 3,4 آنے لوگوں کو بھی دیا گیا اس طریقے کے بنگلے سیکیورٹی ریزنز کے چلتے تو اب ظاہر دور پر دیکھنا یہی ہوگا کہ سرکار اس پورے معاملے پر کیا ریسپونس کرتی ہے کیونکہ ابھی فیلال نہ بیجید کی طرف سے کوئی ریاکشن آ رہا ہے نہ سرکار کی طرف سے پورے مدے پر کوئی ریاکشن آیا ہے جی جی وشال بہت بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک پہنچانے تو وہیں جی ٹیو نیتا کیسی تیاغی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جب سرکار ہیما مالنی کو کروڑوں کی زمین کوڑی کے دام پر دے سکتی ہے تو پریانکہ واجرہ کے معاملے پر سرکار سکتی کیوں کر رہی ہے ہیما مالنی کو آپ ایک ساٹھ کروڑ کا پلوٹ ساٹھ لاکھ میں دے سکتے ہو اور سورگے راجیو گاندھی کی بیٹی جو ایس پی کور میں رہتی ہے اس کو آپ قرائے میں رہت نہیں دے سکتے میں سرکار کے اس دوہرے روئیے کی کڑی آلوشنا کرتا ہم اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس پریوار کا حصہ ہے جس پریوار نے دو لوگ خوئے ہیں آتنکہ کی جد میں پریانگا گاندھی وارڈرا کو یہ جو گھر کا معاملہ ہے اس کو آپ اس نجری سے دیکھئے جس میں اتحاسکتہ بھی ہے اور اس بات کا بھی زندرب ہے کہ دو پردھانے منتری نیرا جی اور راجیو جی ڈیویر ایس ایس ایڈیٹیٹو ان کا قطعہ